اسلام علیکم پورے پاکستان کو ڈاکٹر فیصل ڈار کی طرف سے پچھتر ماں یومِ ازادی مبارک ہو آج جہاں پہ ہم اپنا پچھتر ماں یومِ ازادی منا رہے ہیں یہاں پہ کچھ اہد کرنے کی ضرورت ہے کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک ایک مضبوط ملک بن سکے میری عمر پچاس سال ہونے والی ہے اور جب سے میں نے ہوئی سنبالا ہے میں نے اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں اپنے کالی سکول یونیورسٹی میں اپنے سیاستدانوں سے اپنے بیوروکریٹ سے اپنے فوجی بھائیوں سے ہر جگہ میڈیا پہ اخبار میں یہی سنا ہے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ نازک دور کم از کم میرے بچپن سے لے کے ابھی تک تو جاری ہے اور یہ نازک دور کب تک چلتا رہے گا کون سا وہ وقت آئے گا جب ہم اپنی تقدیر بدلیں گے اور ہم بھی محضب ملکوں کی طرح ایک سٹیبل پاکستان میں رہیں گے جہاں پہ ہر پاکستانی کو بنیادی چیزیں صحر تعلیم سیکیورٹی سوشل ویل فیر کی والے نظام ہمارے ملک میں کب آئیں گے تو جہاں پہ ہم اپنے پولیوٹیشنز کو اپنے بیورکریٹس کو اپنے فوجیوں کو ان ساری چیزوں کا مرد الزام ٹہراتے ہیں ہمیں اپنے اپنے گریبان میں بھی جانتے ہیں کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا دن ہمارا کول اور فیل اس ملک کے لیے ہے یا نہیں میں یا میرے جیسے کوئی ایک پاکستانی اپنے پورے دن میں انڈویجولی پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی خوشالی کے لیے کتنا وقت اور ریسورس سپیر کرتا ہے میرا خیال ہے ٹائم ہز کم کہ ہم اپنے اندر جھانکے دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ ہم لوگ اس نازک حالات سے گزرتے ہوئے بہتری کی طرف بھی آنا شروع ہم اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنا اور وہ بزرگ اس دنیا سے چلے گئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی بس نازک دور سنتے سنتے اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنی اگلی آنے والے نسلوں کو بھی نازک دور میں ہی چھوڑ کے جائیں تو آئی دن یہ ہے کہ یہاں پہ ازادی کا دن خالی میوزک سننے سے جھنڈے لہرانے سے اور جھنڈے سینے پہ لگانے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا ہمیں سب کو ملکے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا سیاستدانوں کو احساس کرنا ہوگا کہ یہ ملک ٹھیک ہونا چاہیے اور ان کی رسپانسیبیلیٹی ہے ہمارے اوفیشلز کو اوفیسرز کو اداروں کو سب کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہمیں یہ ملک نازک دور میں وراثت میں ملا تو کیا ہم بھی اس کو نازک دور میں یہ اگلی نسل کے حوالے کر کے جائیں گے یہ ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسل کو ایک مضبوط پاکستان دے کے جائیں لیکن مضبوط پاکستان کیلئے ہر ایک پاکستانی کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا تو ان جذباتی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور مضبوط رکھے میری طرف سے میرے سب دوستوں کو بھائیوں کو وزرگوں کو فجر دروہ یوم ازادی مبارک ہو موسیقی